اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرت بورم احکام شریعت اور فقہ نفس مطالقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کچھ آفر قویسنزیں ایک بھائی نے پوچھا کہ ہمارا اٹیچ باتھروم ہے ہم جب نہاتے ہیں تو پانی و سی پی بھی گرتا ہے کموٹ پر گرتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر گر کے دوبارہ جسم پر پہنچے تو کیا جسم ناپاک ہو جائے گا دیکھیں اکثر جو ڈبلی سی یوز کی جاتی ہے گھر والوں کا اکثر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پانی بہا دیا جاتا ہے اگر آپ کو کسی کی طرف سے بے احتیاطی کا گمان ہو تو آپ یوں کریں کہ جب داخل ہوتے ہیں تو نہانے سے پہلے اس پر اچھی طرح پانی بہا دیں تاکہ پانی نکل جائے اس کے بعد آپ غسل کریں اگر اتنا کلوز ہے ڈبلی سی سے کہ اس پہ چھوٹے پڑھ کے آپ کے اوپر آتی ہیں تو بس پھر یہ غور ضرور کرنا ہوگا کہ اگر آپ کو وہاں کوئی نجاست نظر آ رہی ہے مثلا پیشاب بغیرہ ہے اس کی سمیل بھی محسوس ہو رہی ہے تب تو اس پہ جو پانی پڑھ کے آپ کے اوپر آئے گا آپ ناپاک ہو جائیں گے لیکن اگر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی صرف آپ گمان کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ناپاکی پڑھی ہو تو یاد رکھیں کہ صرف گمان سے یا سوچ بچار کی وجہ سے کسی بھی شائع کو ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ اس کو پاک ماننا واجب ہے تو لہٰذا اسی صورت میں کہ جب آپ فیزیکلی طور پر کسی چیز کو وہاں نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی رنگ یا سمیل وغیرہ محسوس نہیں ہو رہی تو اب اگر وہاں پانی پڑھ کے آپ کے اوپر آ بھی جاتا ہے تو آپ پاک رہیں گے انشاءاللہ بھی میری بک آ رہی ہے تحارت پہ میں نے لکھی ہے یہ ضرور آپ پڑھئے گا یہ ہر گھر کی ضرورت ہے بہت ہی باریکی کے ساتھ اور اچھے انداز سے عام فہم انداز میں اس میں تمام تحارت سے متعلقہ مسائل جمع کر دئیے گئے ہیں امید ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو پھر اس قسم کے مسائل میں وسوسہ نہیں آئے گا ایک ایک کس نے پوچھا ہے کہ کیا ہر بے عدبی گناہ ہوتی ہے اگر کوئی جانبوش کر بے عدبی کرے تو اگر کوئی نجست ہاتھوں سے ٹائپ کرتا ہے یا حروف تحجی لکھتا ہے جانبوش کر تو کیا حکم ہوگا دیکھیں ہر بے عدبی گناہ نہیں ہوتی وہی بے عدبی گناہ ہوگی کہ جس کو قرآن نے بے عدبی قرار دیا اور اس عمل سے بنا کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا امت کے جو علماء ہیں مشتہدین مفتیانے کرام جو مسائل کو جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بے عدبی گناہ ہے تو پھر تو گناہ ہے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم عدب مانتے ہیں لیکن خلاف عدب کرنا گناہ نہیں ہوتا جس سے قابط اللہ کو پیٹھ نہ کرنا ایک عدب ہے لیکن اگر آپ کر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہزار لوگ تواف وغیرہ کر کے باہر نکلتے ہیں تو قابط اللہ کو پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا اسی طریقے سے یہ ناپاک ہاتھیں فرض کر لیں آپ کے اور آپ اس سے ٹائپ کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ نہ قرآن کو ٹچ کر رہے ہیں نہ قرآن تک آپ کے کوئی گندگی پہنچ رہی ہے ویسے بھی جو آپ ٹائپ کرتے ہیں اگر آپ غالباً آپ تو ٹائپ ریٹر کا دور نہیں رہا آپ کی ایورڈ سے لکھ رہے ہوں گے کمپیٹر کے پر لکھ رہے ہوں گے تو کمپیٹر میں یا آپ کے موبائل میں جو کچھ ڈیٹا پہنچتا ہے وہ حقیقتاً آپ کی رسائی وہاں تک ہوتی نہیں ہے اگر سکرین پہ بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کا کسی لکھی ہوئی چیز یا نقش کے اوپر ہاتھ نہیں لگتا ہے تو لہٰذا یہ بے عدوی ضرور ہے لیکن یہ ایسی نہیں ہے کہ اس میں گناہ ہو تو خلاص کلام یہ ہے کہ آپ جیسے مدینہ شریف میں کوئی جائے اور جوتی نہ پہنے کہ بھئی عدب ہے بہت اچھی بات ہے اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی پہنتا ہے تو کیا اس کو گناہگار قرار دیں گے نہیں تو اس لئے میں گزالش کرتا ہوں کہ اپنے پاس سے کچھ چیزیں عدب کی بنا کر اور اس کو عدب قرار دے کر اور پھر اس کے اوپر لوگوں کے عشق کو پرکھنا ان کے تقویے کو ان کی پرہزگاری کو اور جو آپ کے بنائے ہوئے خودساختہ میار پر پورا دعا اتر رہا ہو اسے آپ کہیں یہ بے عدب ہے یہ گستاخ ہے یہ اس میں عشق کی کمی ہے یہ محتاط نہیں ہے غیر متقی ہے اس طرح صحیح نہیں ہوتا عدب وہی ہے جس کو شریعت نے کہا ہو علماء نے کہا ہو یا قرآن حدیث جیسے کہتی ہیں یا ہمارے عرف میں اس کو عدب شمار کیا جاتا ہو اور اکثریت جو علماء کی ہے وہ اس کو عدب کہتے ہوں تو ٹھیک ہے اس میں بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہر اس کا مخالف خلاف کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا لیکن اپنے پاس سے آپ اپنی سوچ اور فکر سے ایک چیز کو ایجاد کریں اور اس کو میار بنا دیں یہ ٹھیک نہیں ہے آپ خود کر سکتے ہیں عدب جتنا کریں دوسروں پر فتوہ نویسی نہیں کریں گے تو ایسا کوئی بھی معاملہ ہو علماء سے رجوع کر کے معلوم کر لیں کہ یہ بے عدبی جو ہے یہ گناہ میں شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ بیسٹ ہے آپ نے تو مطلقا پوچھا پیٹیکلر اگر آپ کوئی چیز پوچھتے کہ یہ ہے کہ نہیں تو اس کے بارے میں میں حکم بیان کر دیتا ایک ایک سسٹر نے کہا کہ مجھے بڑی سے بڑی خوشی مل جائے یا کتنا ہی غم کی بات ہو نہ مجھے قلب میں خوشی محسوس ہوتی ہے نہ میں کوئی غم فیل کرتی ہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے یعنی گمان ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے کیا مومن کے ساتھ ایسا مسئلہ ہونا چاہیے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ ایک غلط رویش ہے یہ اس اعتبار سے کہ اگر یہ آپ کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے خیر تو پھر تو آپ گناہگار نہیں ہو رہی ہیں یہ ایک بے اختیار اگر چیز ہے کہ آپ کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے اور اکثر ایسی ہوتا ہے کہ قلبی معاملات ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتے اور جو چیز ہمارے قدرت و اختیار میں نہ ہو اس میں ہم گناہگار نہیں ہوتے جسے قلب میں گندہ خیال اچانک آ جانا یہ اچانک آنا یہ تو شیطان کے طرف سے ہوتا ہے نفس کے طرف سے اس کو روکنے کا تو ہمیں اختیاریں نہیں ہیں تو آنا برا نہیں ہے ہاں اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا برا ہوگا لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا ظاہر باطن بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صالحین جو بندے ہیں ان کے مطابق ہو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی بھی محسوس فرماتے تھے آپ کا چہرہ کا رنگ چمک جائے کرتا تھا اور صدمہ سنتے تو آپ افسردہ ہو جاتے تھے اگر آپ نافرمانی رب دیکھتے تو رنگ متغیر ہو جاتا تھا سرخ رنگ ہو جاتا تھا تک صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انار کے دانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گالے اطہر پر نچوڑ دئیے گئے اطلاع جلال سرکار کو آتا تھا اور اسی طرح آپ روئی بھی ہیں کئی معاملات میں آپ کا بکا فرمانہ بھی ثابت ہے جیسے آپ کے صاحب ذات حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو سرکار رو پڑے آپ کے آنسوں نکل آئے تو کسی نے پوچھا ہے صلی اللہ آپ بھی وہ سمجھے شاید جو سرکار نے اپنے آپ کو مار کر اور نوہا وغیرہ جیسے اس زمانے میں رائش تھا عورتوں کے مابین اس سے سرکار نے منع فرمایا تو یہ بھی اس میں شامل ہوگا سرکار نے فرمایا یہ اس میں نہیں بلکہ یہ تو رحمت کے آنسوں ہیں یعنی دل مغموم ہے اور آپ سرکار نے یہ حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے اشارت فرمایا کہ ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم بڑے غمگین ہیں لیکن ہم تو وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایسی بی بی خضیرت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا سرکار پورے سال غم کی کیفت میں رہے اور آپ ان کو یاد کرتے تھے بہت زیادہ کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ ازواج میں انہی سے محبت تھی دوسرے نمبر پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ یہ کیفیات ایک مومن کی ہونی چاہیے آپ تھوڑا سا دین کی طرف آئیں آپ موت کو یاد کریں آپ خاتون ہیں چونکہ تو قبرستان ویسے تو نہ جائیں قصدن کبھی وہاں سے گزر رہی ہوں تھوڑی در روڈ کی کنارے کو ٹھہر کر عبرت کی نگاہ ڈالیں اسی طریقے سے کبھی اگر آپ قوی دل کی ہیں تو اسپطالوں کے امرجنسی وارڈ میں چلی جائیں وہاں لوگوں کو دیکھیں تو یہ اس طرح کی جب تکلیفیں پریشانیاں دیکھتے ہیں تو دل کے اندر اگر کوئی سختی موجود ہوتی اس کو زور ٹوٹتا ہے اور قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ تلاوت کریں اس میں عذابات الہی کو پڑھیں پچھلی قوموں کے ہلاک ہونے کے واقعات کو پڑھیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر مصبت تبدیلیاں پیدا فرما دے گا ہم آپ کے لئے دعا بھی کرتے ہیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم سلام مصبت صاحب مجھے پلیز میرے ذہنمائی فرمائیے گا لازت آئی میں نے آپ سے کفار کا سوال پوچھتا تو آپ نے کہا تھا روز اسے نہیں ہوگا تین باتیں لینی ہیں بڑا ایسے یاد نہیں رہتا پچھلے لوگوں کو پتا ہوتا ہے آپ کو پرٹیکلر قویسٹن کریں مصبت صاحب وہ کفارہ جیسا کسی نے روزے رکھ لیے تو وہ جو تین باتیں ہوتی ہیں اس میں سے وہ لینی یا ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی لے لیں ایک تو یہ سوال تھا کفارہ کا اور دوسرے سوال مجھے اب یہ تھا ایک خاتون ہے ان کے شہر نہ روزانہ نفلی صدقہ نکالتے ہیں پر وہ ان کے پاس جمعیا وہ کسی کے ملک نہیں ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہے ان سے بہت سارے پیسے جمع ہو گئے ہیں اگر ان میں سے میں یہ کفارہ دا کر دوں قسم کا تو ہو جائے گا نفلی صدقہ تھا جی نفلی صدقہ تھا اور جمع آیا ان کے پاس اور دوسرہ میرا آخر سوال یہ ہے کہ ہمارے آنا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں سے کپڑے پاک نہیں کرتی ایسے رسی بھی ڈال دیتی ہے مکس بھولتے ہیں وہ تو اگر اس کو ہم لوگ ایک دفعہ اس کو گیلے کپڑے سے ساف کر لیں رسی کو انسلیشن ہے اس کے اوپر دو بلاسٹک کی پھر کپڑے ڈال دیں تو یہ کیسا ہی ہو جائیں گے اس طرح سے کپڑے ڈالنا ٹھیک ہے ایک اور پولر ہیں السلام علیکم السلام علیکم محمد صاحب وعلیکم السلام محمد صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت اپنی شوہر سے لڑ کر بچے کو لے کر میکے چلی گئی شوہر بلاتا ہے آتی نہیں ہے مگر وہ وہاں جا کے کہتی ہے میکے میں رہی رہی ہوں وہاں جا کے کہتی ہے میرا اور بچے کا نفتہ دو شوہر سے کہتی ہے اس کا کیا حکم ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جیسے دس جارہ سال کے بچے کو نماز کے دوران لوگ ہٹا کے اور پیچھے کر دیتے ہیں اور خود ان کی جگہ نماز پرنے کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے کیا اس بچے کی نماز توٹ جاتی ہے ٹھیک ہے اور آچھا تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی نہیں کہا ہے کہ حج عمرہ کرنے سے ہمارے چھپے ہوئے ایب جہاں وہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں کیا دوبارہ بنے جیسے حج عمرہ جو لوگ کرتے رہتے ہیں عمرے پہ عمرے یا حج وغیرہ نفلی حج تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چھپے ہوئے ایب وہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں جیسے ایکسرے ہو جاتا ہے لوگوں کا بندے کا اس طرح تو کیا یہ بات صحیح ہے یعنی جو حجی ہو جاتا ہے وہ دوسروں کو دیکھ لیتا ہے یوں نہیں نہیں جو حجی ہے نا اس کے ایب دوسروں پر کھل جاتے ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حجی عمرہ بار بار کرتا رہے تو اس کے ایب دوسروں پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ خیال ہے جیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں ایک اور کالور ہے السلام علیکم والیکم السلام محمد صاحب یہ بحث کی نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھنا تھا مختلف یوٹیوب کے جو مولوی وہ فرنڈ بتاتے ہیں آپ سوال کریں اپنا سوال کریں گھٹنوں میں تک تریفہ بیٹھ کے نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں انہی کوئسٹنز کو لے لیتے ہیں یہ بچی نے پیچھے دفعہ پوچھا تھا کہ کسی نے قسم توڑ دی تھی اس کا کفارہ ادا کرنا تھا تو اس نے تین روزے رکھ لیے تو ہم نے بتایا تھا کہ تین روزے اس وقت رکھ سکتے ہیں جب پہلے تین کاموں میں سے کوئی ایک نہ کر سکیں وہ پہلے تین کفارے کے صورتے یہ ہیں کہ یا تو غلام آزاد کریں یا دس مساکین کو پیڑ بھر کے کھانا کھلائیں یا دس مساکین کو اوسط درجہ کا کپڑا پہنائیں تو ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لیں تو کفارہ دا ہوگا لہذا اگر کسی نے ان تین کاموں پر قدرت کے باوجود روزے رکھے تو اس کے روزے بطور کفارہ قبول نہیں کیے جائیں گے اب اسے ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا یہ بچی نے یہ پوچھنا چاہا تھا اس کا جواب مل گیا اور یہ کہتی ہیں کہ نفلی صدقہ وغیرہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے کیا یہ کفارہ اس سے ادا کیا جا سکتا ہے یہ بالکل کر سکتے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ نے کچھ پیسہ نکال کے زکاة کی ادائیگی کے لئے رکھا ہوا ہے جب تک یہ آپ سے جدہ نہیں ہوتا یہ مال زکاة تو کہلائے گا لیکن زکاة کی ادائیگی تو نہیں ہوئی اس سے آپ کفارہ ادا کر سکتے ہیں اسی طرح نفلی صدقہ رکھا ہوا ہے اس سے آپ بالکل کفارہ ادا کر سکتے ہیں اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے ایک کالر میرے ساتھ ہیں پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم مزید صاحب نفلی نمازوں جو ٹائم ہے چاشت اشراق اور جنہوں کیا رہا کہ کچھ ٹائم اس پر نمازوں کی طرح ہی ہے نہیں کیونکہ ایک شک وہ آبابین کی اور چاشت کی جو نمازیں وہ کٹھی ایسا کرنا ٹھیک ہے اچھا چلیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ قون مشتہد آگیا ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کوئسن یہ کیا تھا کہ ان کی ماسی جو ہے وہ ناپاک کپڑے باتوقات رسی پہ ڈال دیتی ہے اور وہ رسی ایسی ہے کہ اس پر پلاسٹک کا یا ربڑ کا کوئی اوپر کوٹنگ ہے تو کیا ایسا ہم کریں کریں کہ جب وہ ڈال دے جب نئے کپڑے ڈالنے لگیں کبھی آئندہ تو گیلہ کپڑا اس پر پورا پھیر دیں تو اگر رسی پاک ہو جائے گی کہ نہیں یہ بالکل جو رسی پر پلاسٹک ہے یا کوئی ربڑ وغیرہ ایسی ہے جو پانی کو جذب نہیں کرتی ہے تو اس میں پاکی کا اصول ہی ہوتا ہے کہ گیلہ کپڑا کریں ایک سیرے پر رکھیں دوسرے سرے تک لے جائیں ٹھیک ہے پھر اس کا یا تو حصہ بدلنے یا دوبارہ اس کو دھو کر اس کو پھر ایک دوسری طرف سے اس طرف لے آئیں پھر ایک دوہ دھویں اور تیسری دفعہ ادھر سے ادھر لے جائیں تین دفعہ کبھر اس کے میں سکر لیں تو وہ رسی بلکل پاک ہوگی آپ اس پر دوسرے کپڑے ڈال سکتی ہیں لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ماسی کو بالٹی سسٹم کا بتا دیں یعنی جیسے سب دھل گئے واشنگ مشین میں کپڑے باہر نکالے اس کا سابن وغیرہ نکال دے وہ اس کے بعد ایک بالٹی میں دو دو جوڑے ڈالے بالٹی کو فل بھرنے دے کپڑے کا کوئی حصہ پانی کی سطح سے باہر نہ ہو ہلکے سے ہاتھ سے دبا کے رکھے پانی تھوڑا سا بہ جائے بس یہ کپڑے بلکل پاک ہیں ان کو نکال دے اب یہ پانی بھی نا پاک ہے اسی میں اور ڈالیں پھر اس کو بھر دیں تھوڑا تھوڑا بہاتے رہیں لیکن یہ واشنگ مشین سے دھونے کے بعد یہ بالٹی سسٹم کا کریں اور پھر جا کے کپڑوں کو سکھا دے اسپن کر لیں پھر اس کے بعد سکھا دیں اسپن کرنے سے پہلے سارا کام کر لیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کو اس قسم کے وسوس سے بھی نہیں ہوں گے مشقت میں مبتلا بھی نہیں ہوں گے تھوڑا سا ماسی کا کام تو بڑھ جائے گا لیکن یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے یہ اس کو سمجھائیں ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی گئی ہے لڑ جھکڑ کر اور اب وہاں سے ایک ایرائی ہے کہ مجھے نفقہ دیا جائے نفقے کا مطالبہ کر رہی ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر تو قصور شوہر کا ہے کہ شوہر کی قصوروں کی وجہ سے وہ گئی ہے مثلا وہ فاسقے فاجرے غیر مردوں کو گھر میں لاتا ہے یا بیوی کو گندے اور غلط کاموں کی طرف مائل کرتا ہے انہیں گناہوں میں لگاتا ہے تو یہ لازم بات ہے ہجرت تو واجب ہوگی وہ چلی گئی وہاں پر ایسی صورت میں تو بیوی بچوں کا نان نفقہ شوہر پر لازم ہوگا لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسی معقول ریزن ویلیڈ ریزن نہیں ہے وہ ویسی لڑ جھکڑ کے چلی گئی ہے تو بچوں کا نفقہ تو شوہر پر لازم ہے لیکن جب تک بیوی نافرمانی کر کے اور لڑ جھکڑ کر شوہر کے گھر سے دور چلی جاتی ہے یاد رکھیں اتنے عرصے کے نفقے کی بلکل مستحق نہیں ہوگی اس کو کوئی پیسہ وغیرہ نہ دیا جائے اور اس میں شوہر بلکل گناہگار نہیں ہوگا یہ کہ کہتے ہیں کہ ایک دس گیارہ سالہ بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بعض لوگ آکے اس کو ہٹا کے سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور خود نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کیا حکم شرح ہوگا کیا بچے کے نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر بچے کے تین قدم ازنا نے چلوا دیئے ہٹایا بچے نے ایک دو تین قدم تو بچے کے نماز ٹوٹ گئی اسے دوبارہ نماز یعنی نیت دوبارہ باندھنی ہوگی یہ تو ٹوٹنے کا مسئلہ ہو گیا اب جتنے ہمارے بدرگانے دین سن رہے ہیں وہ سماعت فرمائیں ان کے سفید داری ہے یہ صاحب جو ہیں مسجد کے انتظامات میں حصہ لیتے ہیں تو سب سے بڑے مسجد کے مفتی یہی ہیں یہ جو کریں گے وہ صحیح کریں گے اب اچھی طرح سمجھنے کے شرح مسئلہ کیا ہے یہ یاد رکھیں کہ جو نیت کا احل ہو جس کو شریعت نے جس کی نیت کو ویلڈ مانا ہے وہ مسلمانوں میں سات سال کا بچہ ہوتا ہے یعنی جب وہ آٹھ میں سال میں لگ جائے تو وہ باقاعدہ نیت کا احل کہلاتا ہے اس سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اگر نماز کے نیت ماند بھی لے تو اس کی نماز نہیں کہلاتی کیونکہ وہ نیت کا احل نہیں ہے ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے چھ ساڑے چھ سال کا مثلا اور بڑا بھی لگتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو بھی اعتبار کرنا چاہیے لیکن عمومی طور پر نیت کا احل سات سال کا بچہ ہوتا ہے اس لئے اس کو سمجھدار بچہ کہتے ہیں یہ آلہ حضرت امامل سنت دگرہ اکابرین نے فرمایا کہ اگر تو بچے جماعت کے ہونے سے پہلے ہی دو چار جماع ہیں تو ترتیب ہی ہوگی کہ پہلے بڑے ہوں گے پھر بچے پیچھے کھڑے ہوں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہے سات سال سے بڑی عمر کا بچہ وہ صف کے بیچ میں کھڑا ہو گیا کہیں پر بھی کھڑا ہو گیا تو چونکہ وہ نیت کا احل ہے اور جو نیت کا احل ہوتا ہے وہ جماعت میں مکمل طور پر شامل ہونے کے صلاحیت رکھتا ہے اور اس سے قطعے صف نہیں ہوگی قطعے صف اس سے ہوتی ہے صف کٹتی اس سے ہے جو نیت کا احل نہیں ہوتا تو اتنا چھوٹا بچہ اگر شامل ہوتا تو اس کو پیچھے کر سکتے تھے لیکن جو سات سال کے بچہ ہے وہ تو نیت کا احل ہے جہاں چاہے کھڑا ہو جائے اب یہ صاحب آ کے اس کو پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہاں سے آپ نے شرعی مسئلہ سنا کہ سات سال کا بچہ کو بھی آپ پیچھے کریں گے اور بعض تو اس سے بڑھ کر ایک نادانی کا ثبوت دیتے ہیں بچوں کہتے ہیں بیٹا صف کے کونے میں چلے جاؤ کیوں چلے جائیں اگر وہ صف پر کھڑونے کے قابل نہیں ہے تو کونے میں بھی صف ہے وہاں کیوں بھیج رہے ہیں آپ کچھ پتہ نہیں ہے دین کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے مسئلہ وہاں چلے جائیں تو اب دس گیارہ سال کا بچہ تو یہ بہت بڑی عمر کا بچہ ہوتا ہے کہاں سات سال کہاں دس گیارہ سال کا بچہ اسے پیچھے کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتقیب ہے شدید گناہ کبیرہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنا منع کیا اور فرمایا کہ گزرنے والا جانتا کہ میرے اس گزرنے میں کیا گناہ ہے تو وہ اس قدم کو اٹھانے سے جو اس نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے اٹھایا وہاں پر چالیس سال تک کھڑے رہنا پسند کر لیتا لیکن گناہ نہ کرتا جہاں قدم اٹھانا سامنے سے نکلنا گناہ ہو وہاں آپ یہ کندے سے پکڑا آپ نے یہ دھکیل دیا اس کو پیچھے اور خود آکے کھڑے ہو گئے یہ اتنا بڑا حرام اور گناہ کبیرہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے کوئی آخرت میں وبال نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کے داری ہے چونکہ آپ پینتالیس سال سے نبازیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں اس لئے جوہ چاہے کریں تو اس لئے جو ہمارے ایسے بذرگ سن رہے ہیں کوئی میرا خدا نہ خواست ہے کسی کی تحقیر کرنا مقصود نہیں ہے لیکن جو جہالت کا مظاہرہ کرے گا اس کو عزت دینے کا بھی شریعت میں حکم نہیں دیا ہے ایسے لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور بچے ویسی ہمارے مسجدوں میں نہیں آتے یہ اس قسم کے لوگ جو ڈانٹ ڈپٹ کے اے ادھر جاؤ کون میں جاؤ کیوں بیچ میں کھڑے ہوئے پیچھا دھکا دے رہے ہیں بچے مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ الٹا گناہ گار ہوں گے آخری وقت ہے وہاں پہ اپنے گھر پہ اللہ اللہ کریں یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے چہے جائے کہ آپ بغیر علم کے مسجد میں آکے فتنہ فساد کریں بعض وقت بچے اتنا شور نہیں کرتے لیکن آپ جو ڈبل شور مچا رہے ہیں وہ تو خلاص کلام یہ ہے کہ برا نہ مانیں ہمارے الفاظ بعض وقت آپ کو سخت محسوس ہوں گے لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز ملازہ فرماتے تو آپ اسی طرح جلال میں تشریف لاتے ہیں اصل میں ہم نے تو پڑھ ہی نہیں حدیثیں سرکار کی رحمت کے واقعات تو پڑھے ہیں ذرا جلال کی بھی پڑھ لیں کہ نافرمانی ہے رب پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جلال میں تشریف لاتے تھے اس ورے سے ہماری مسجدوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے جو لوگ صاحب علم نہیں ہیں وہ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ اگر کوئی عالم سمجھانے لگے گا وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں صرف اپنی ایگو انا صرف اپنا وہ پن بڑا پن اور یہ سوچنا کہ اگر میں ان کی مان لوں گا تو پوری مسجد کہے گی آپ کو تو پتہ نہیں تھا اس آپ نے آپ کو جھوٹی عزت کے دائرے میں لانے کے لیے اور جھوٹی حقیقی زلت سے بچانے کے لیے اس طرح کے معاملات تو بہرحال ایسے بچوں کو بالکل نہ روکا جائے یہ کہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ کسی نے کہا کہ اگر کوئی حجی عمرہ مسلسل کرتے رہیں تو اس کے عیب لوگوں پر زہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں دیکھیں کوئی تک بندی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کے عیب کو چھپاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو تمہارے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے تم خود اپنے پردہ چاک کرتے ہو ہم بتاتے ہیں اپنے بے تکلف دوستوں کو ہم بتاتے ہیں اپنے گناہوں کو مجالس کے اندر ہم اپنے گناہوں کو دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں بغیر کسی شرعی وجہ کے تو ہم تو اپنا پردہ خود چاک کرتے ہیں ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس امت کیلئے کرم نوازی فرمائی کہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے حتیٰ کہ برود قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک گناہگار کو بلائے گا حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ مخلوق اور اس کے درمیان ایک پردہ ہائل کر دے گا پھر اپنے بندے سے ہم کلام ہوگا اور فرمایا گا تو نے فلا فلا گناہ کیے تو اس کی زندگی کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا وہ اقرار کرے گا کہ ہاں یا رب میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا اور وہ دل میں ڈر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے کبیرہ گناہوں کو بیان نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ اس کے کبیرہ گناہوں کو ظاہر کرتا اس سے فرمایا گا میں نے تمام گناہوں کو نیکے میں بدل دیا تو اس وقت اچانک وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میرے وہ کبیرہ گناہ کیا ہیں وہ تو بہت سارے کبیرہ بھی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے شان کے لائق دھاک فرمائے گا مسکرہ دے گا اللہ تعالیٰ اپنے شان کے لائق جو اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے وہ کر دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے بندوں کا تو اللہ تعالیٰ بروزی قیامت بھی پردہ رکھے گا اب یہ اتنی احمقانہ بات کرنا ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں رحمت حاصل کرنے گئے ہیں وہاں پہ گناہوں کے کفاروں کا بہت زیادہ سامان بھی ہوا ہے حج کے اندر دیکھ لیں مزدلیفہ میں عرافات میں اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضری ہو اور ہم وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر کے ہمارے گناہوں کے کفارے کا کچھ سامان کروائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانب پر ظلم کر بیٹھیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لئے بخشش طلب کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے اس بارگاہ رسالت میں جا کے جب آپ استغاثہ کرتے ہیں سرکار ہاتھ اٹھاتے ہیں گناہ ختم یہ ہمیں حسنظن قائم رکھنا چاہیے اب یہاں یہ کہہ رہا ہے حج عمرہ کرتے جاؤ عیب ظاہر ہو جائے گا آرے بھائی دماغ درست ہے کے نہیں ہیں تو اس قسم کے جہلہ اگر کوئی ہے آپ کے اطراف میں ان سے کوسو دور بھاگیں ان کو اپنی مجالس سے نکال دیں یہ تباہی مچانے والے لوگ ہیں انہوں نے اصل دین کو پیچھے کرکی اپنی ایک نئی شریعت کو متعرف کروایا ہے ان کو مان لو نبی کو مانو یا نہ مانو ان کو مان لو ان کی تعلیمات قبول کرو قرآن کی تعلیمات آپ تک پہنچے نہ پہنچے اس قسم کے جہل لوگوں کو اپنے درمیان سے ہٹائیں اور اصل دین کی طرف آئیں تب یہ آپ نجات پائیں گے ایک بھائی کا مزید کو اس سنے لیکن مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے پہ ہمارے ساتھ ہی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے فرمایا کہ یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا تو آپ یہ بتائیں کہ گھٹنوں میں اگر درد ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا پہلے بات تو یہ کہ آپ یوٹیوب پہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر شخص غلط مسئلہ بتا رہا ہے یا ہر شخص غلط بیٹھا ہوا ہے اچھے علماء بھی ہوتے ہیں اور صحیح مسائل بتانے والے بھی ہوتے ہیں لیکن جو سائلین ہوتے ہیں وہ تمیز نہیں کر پاتے کون صحیح مسئلہ بتا رہا ہے کون نہیں تو بہتر ہے کہ کوئی ایسے پروگرام آپ یہاں پہ کوئیسن کر لیں انشاءاللہ کی رحمت سے امید ہے کہ شریعت کے مطابق آپ کو جواب مل جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھٹنوں میں پین ہے آپ کے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پہلی بات یہ اگر بہت پین ہوتا ہے کھڑے نہیں ہو سکتے تو کیا زمین پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں اگر اس میں بھی گھٹنے فولڈ کرنے میں پین ہوتا ہے شدید تو پھر آپ آرام سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے کرسی پہ بیٹھیں گے جب آپ تکبیر اور لگائیں گے ویسی نماز ہوگی جب رکو کریں گے تو تھوڑا سا کم جھکیں گے اور سجدہ کریں گے تو تھوڑا سا زیادہ جھکیں گے اس میں بعض لوگ ایسی کرسی بناتے ہیں جس پہ تختہ سا لگا ہوتا ہے اس پہ اپنا سر ٹیک رہے ہوتے ہیں یاد رکھیں جب آپ اشارے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں آپ زمینی سجدہ کر ہی نہیں سکتے ہیں تو پھر آپ کے لئے صرف پیشانی کو کسی سطح پر لگانا لازم نہیں رہتا بلکہ ایک صحابہ ایک تکیہ اٹھا کے اس طرح لگا رہے تھے سرکار نے اس کو پھیک دیا ایک لکڑی لگانے لگے سرکار نے اس کو پھیکا اور فرمایا کہ اشارے سے سجدہ کریں حدیث کا خلاصہ یہ ہے تو آپ بیٹھ کے اس طریقے سے پڑھیں اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں جتنی دیر آپ پڑھ سکتے ہیں باقی پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں یہ ہو سکتا ہے یا اصل یہ ہے کہ آپ سجدہ باقاعدہ کر سکتے ہیں کہ نہیں جو سجدے پر قدرت رکھتا ہے اس سے قیام ساقت نہیں ہوتا پھر تو آپ کو کھڑے ہو کر اتنی دیر پڑھنی ہوگی جتنی دیر ہمت ہے باقی بیٹھ کے پڑھ لیں اور اگر آپ سجدہ کری نہیں سکتے کیونکہ گھٹنے اس میں زمین پر لگتے ہیں تکلیف ہوتی ہے پین ہوتا ہے تو پھر آپ پہ قیام بھی ساقت ہو جائے گا پھر شروع سے ہی آپ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھیں گے اگر آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں مثلا یوں کہ آپ بیٹھ گئے اور ایک پاؤں آپ نے پھیلا لیا جس گھٹنے میں درد ہے تو زمین پر بیٹھ کے بھی اشارے سے آپ پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو کرسی پر بیٹھ کے پڑھیں دونوں طریقے آپ کے لئے ٹھیک ہوں گے یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ تحجد چاش اشراک اوہ بین کا بھی کوئی وقت مخصوص ہے ایک شخص مغرب کے بعد ان تمام نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے کیا حکم اشراع ہوگا دیکھیں میں نے پہلے بھی بات سمجھائی تھی تھوڑے سے مختصر الفاظ میں میں آپ کے بات سمجھاتا ہوں کہ جن چیزوں کا تعارف شریعت پیش کرے ہم اپنی اقل سے از خود اس کو نہ جان سکیں انہیں کہتے ہیں افعال مشروعہ فیل مشروع کہتے ہیں اس کی جمع ہیں افعال مشروعہ جیسے فجر کی دو رکعت زہر کی یعنی فرض کی بات کر رہا ہوں زہر کی چار اثر کی چار مغرب کی تین پھر اشاہ کی چار کیوں یہ آگی پیچھے کیوں نہیں ہو گئے مغرب فجر کی تین ہوتی ہم اقل سے نہیں جان سکتے تو انہیں کہتے ہیں فیل مشروع ایسی نماز کی ادائیگی ایسی ان کے اوقات فجر کا وقت کیا ہوگا زہر اثر مغرب اشاہ یہ چیزیں مشروع ہوتی ہیں یعنی ہم اپنی اقل سے ان کو نہیں جان سکتے اللہ کے نبی نے بتایا تو کریں گے اور یاد رکھیں کہ جو مشروع چیز ہوتی ہے جس کا تعارف شریعت پیش کرتی ہے اسے ویسے ہی رکھنا ہوتا ہے جیسے شریعت نے تعارف پیش کیا کیونکہ اس میں تو قیاس کا دخل ہی نہیں ہوتا اقل تو شامل ہی نہیں ہو سکتی اس میں لہٰذا اب جیسے تحجد ہے تحجد کا وقت ہوتا ہے اشاہ کے فرائز ادا کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر سو جائیں اور اب جو اٹھیں گے اگر آپ طلوع فجر سے پہلے پہلے اٹھ گئے رات میں تو یہی وقت پھر تحجد کا یہاں سے لے کر اور طلوع فجرتہ کے پورے وقت میں آپ تحجد ادا کر سکتے ہیں گوئے کہ اس کے لئے شرط ہے کہ رات کو آپ پہلے اشاہ کے چار فرائز پڑھ کر پھر سوئیں سو کر اٹھ کے جو پڑھیں گے اس کو تحجد کہیں گے یہی نبی کریم نے تعارف پیش کیا آپ کو یہ چار فرز پڑھ لے اشاہ کے اور سوئے نہیں اور کہے میں تو تحجد پڑھ رہا ہوں تو آپ زیادہ جانتے ہیں عبادت کا تعارف یا نبی کریم یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس عبادت کا تعارف کس نے پیش کیا بتائیں یہ اپنی عقل سے ہم کر لیتے ہیں اسی طرح کسی نے اشاہ پڑھی نہیں ویسی سو گیا آدھی رات کو اٹھ کر پہلے تحجد پڑھ رہا ہے پھر اشاہ پڑھ رہا ہے یا آدھی رات کو اٹھا اور پہلے چار فرز پڑھے پھر تحجد پڑھنا شروع ہو گیا تو آپ اشاہ کے بعد تو سوئے نہیں یہ تحجد نہیں بنے گی ایشی اشراق اور چاشت جب سورج نکل آتا ہے پہلی کرن نکلتی اس کے بیس منٹ تک تو ہر نماز منع ہوتی ہے پھر اس کے بعد تھوڑی سی تیزی آئے تو اشراق ہے جب اور زیادہ تیزی سورج کے اندر آ جائے تو چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے اب کہاں وہاں وقت وہ مغرب میں لگ گیا اور عوابین کا جو ہوتا ہے یہ مغرب کے بعد وقت ہوتا ہے چھے نوافل عوابین کے پڑھتے ہیں لہذا ان صاحب نے جو خود ایجاد کر لیا ایک معاملہ گویا کہ ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ اگر اس کی گہرائی میں چلے جائے نا تو یہ خود اپنے آپ کو شارع بنانے کے چکر میں ہے کہ نبی کریم نے جو تحجد کا تصور پیش کیا چاشت شراق کا وہ چھوڑ دو جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے حالکہ اس کی نیت نہیں ہوگی اس لئے ہم کفر کا فتوہ نہیں لگا رہے ہیں لیکن سوچیں کہ بعض وقت ہماری حرکتیں ہماری سوچ ہماری فکر ہمارے نکالے ہوئے نتائج یہ کس طرح شریعت سے متصادم ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں اس لئے میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اس کو انہ کا مسئلہ نہ بنائیں ہم بھی اگر آپ کو کچھ سمجھاتے ہیں یا کچھ سخت الفاظ بھی ہو جاتے ہیں ہمیں آپ کے آخرت کی فکر ہوتی ہے یہ شریعت کوئی میری ذاتی تو نہیں ہے ہم تو ایک ڈاکیے کسی حیثت رکھتے ہیں تھوڑا میں ستہ ہی لفظ کہہ رہا ہوں حالانکہ ہمیں تو وارث نبی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا کہ جیسے ڈاکیے خط لا کر دے دے اس کے اندر پیغام لکھا ہوتا ہے تو ڈاکیے کو کوئی مارتے پیٹتے ہیں اس سے نراز کوئی ہوتے ہیں آپ کے غیر معافق اگر پیغام ہے کسی نے برا بھلا کہا آپ کو اچھا نہ لگا تو ڈاکیے کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں آپ وہ تو خط میں لکھا ہوا ہے ایسے ہی ہم شریعت پیش کرنے کے پابند ہیں تو اس میں برا نام نہ کریں ہمیشہ ہدایت حاصل کریں ورنہ ایمان کی تباہی بھی ہو سکتی ہے اسی طرح شیطان جو ہے وہ پہلے ایک سٹیج پر آگے لے کے جاتا ہے نافرمانی کرواتا ہے اور انانیت اتنی بڑھا دیتا ہے کہ آدمی کہتا ہے نہیں بس میں صحیح ہوں پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر ایمان گیا پھر جہنم میں ایک یہ بھائی نے کوئی اسن کیا اور یہ بڑی مشہور مطبعات ہے رمضان سے متعلق بھی ہے سب سمجھیں یہ کہتے ہیں کہ حدیث لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ جس کو اپنی قضا نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو رمضان کے آخری جمعے میں چار نفل ایک سلام سے پڑھیں فاتحہ کے بعد آیت القرصی سات بار اور سورہ کوثر پندرہ بار پڑھیں اگر سات سو سال کی بھی قضا نمازی ہوں گی تو سب کا کفارہ ہو جائے گا کیا یہ حدیث ہے بالکل بھی نہیں ہے جس نے اس کو ایجاد کیا وہ اللہ کا خوف کرے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے مجھ پر جان بوچ کر جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یہ کسی بے وخوف نے نکالی ہوگی اب اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کس قدر یہ جاری ہوگی لوگ اس پر عمل بھی کر رہا اور اثر کی نماز کے بعد تو نوافل پڑھنا ہی منع ہوتا ہے اور ایک علاقے کے بودرک سفید داڑی ان کی وہ جماعت کروا رہے ہیں یہ کافی پہلے کے بعد بتا رہا ہوں جب میں عالم بھی نہیں تھا لیکن میں تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ تھا تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ والی چار رکت نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ قضا کا کفارہ ہو جائے یہ تو حال ہے ہم لوگوں کا کہ اگر سفید داڑی ہے علاقے میں آپ کے لوگ ہاتھ چومنے لگ گئے ہیں آپ کو حاجی صاحب کہہ کر پہلی سف میں بٹھا رہے ہیں تو اس کے مطلب ہے آپ شعرے بن جائیں آپ غلط چیز کو رائج کر دیں اللہ تعالی رحم فرمائے تو اس کے لئے اتنا بڑا گناہ جاریہ ہے یہ کہ جب مرے گا اگر یہ توبہ نہ کر کے مرا تو اس کا تو انجام بڑا دردناک ہے بہت دردناک انجام ہے جتنے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے رہیں گے بچارے وہ اس کو پڑھ کر کے ہماری تو قضاء ادا ہو گئی ساری سات سو سال کی بھی ہوتا ادا ہو گئی اب وہ کچھ بھی نہیں کریں گے حالی نمازیں پڑھنے رہے اور دیگر معاملات تو ان کے لئے بہت بڑا وبالے اللہ تعالی اس شخص کے اوپر رحمت نازل فرمائے اور اس کو ہدایت اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے یہ کہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ دوسرے ملک میں جا کر وہاں کی نیشنیٹی حاصل کرنے کے لئے رہائش حاصل کرنے کے لئے وہ سیاسی پناہ لیتے ہیں یعنی درخواست دائر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں جان کا خطرہ ہے ہمیں یہاں پناہ دی جائے تو مل جاتی ہے اور جھوٹ ہوتا ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں دھوکہ اور جھوٹ تو ہماری شریعت کے مطابق اس کی تعلیمات کے مطابق کافر سے بھی جائز نہیں ہے لہذا اس طرح رہائش اختیار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے جھوٹ بولا غلط بیانی کی اس پہ آخرت میں بلکل گریفت ہوگی شدید ترین گریفت ہوگی پتہ نہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو جنت بنا لیں اور دنیا میں ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے اس کے لئے اپنے آپ کو کافر بھی لکھوا دیتے ہیں بعض اوقات صرف ویزا حاصل کرنے کے لئے کافر بھی بدمذہب لکھوا دیتے ہیں اپنے آپ کو اور جھوٹ لکھوا دیتے ہیں کہ میں تو میرے یعنی نیشنٹی لینے کے لئے وہاں کی کسی عورت سے پپر میریج کریں گے اور اس میں لکھوا دیں گے کہ میری تو کوئی بیوی نہیں ہے اس طرح یعنی جھوٹ جس طرح چاہے بس وہاں کی نعمتیں مل جائیں وہاں کی آسائشیں مل جائیں آخرت کو پھر دیکھ لیں گے کونسی دنیا میں دیکھیں گے آپ یہ بتائیے ماد اللہ سممہ ماد اللہ ہم مسلمان ہیں ہمارے ہاں کوئی سات جنم کا تصور نہیں ہے کہ آپ دوسرے جنم میں آکے توبہ کر لیں گے اور سارا کفارہ بنا دیں گے نہیں یہ ایک زندگی ملتی ہے ہمیں بس اس میں آپ نے بس یہ سوچ کر کہ مجھے دنیا مل جائے آسائشیں مل جائیں حالکہ میں یقین سے کہتا ہوں اور میرے جتنے بہار کے بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اس کی تائید کریں گے کہ جو لوگ بہار پہنچ جاتے ہیں تو کیا ان کو ساری نعمتیں مل جاتی ہیں نہیں وہ بھی پریشان ہیں بیماریاں اور پرسرار بیماریاں ایسی ایسی بیماریاں کہ باہر کے ماہر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ تمہیں کیا بیماری ہے بچے نافرمان بیوی موپہ تماشے مار رہی ہیں اور تھپڑے مار رہی ہیں اور گھر سے باہر نکال رہی ہیں اس قسم کے محول کو دیکھ کے جو آپ نے جھوٹ بول کر جس کو سمجھا تھا کہ جنت ہے وہ تو آپ کے لئے دنیا میں جہنم بن چکی ہے قسمت نہ ہوگا آپ جا سکیں گے ویسے نہ کیجئے اب چونکہ پورڈاک کوئی وقت تقریباً ختم ہوگیا کل اسی ٹائم آٹ سے نو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات کے شرف حاصل ہوگا اس وقت تک کے لئے اپنے بیزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پورے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے میں آپ کے لئے دعا گوں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا سے کہیں زیادہ اپنی آخرت کی فکر بھی سنجیدگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين